نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا نسألوک علما نافیا وعملا متقبلا ورسکا طیبا روزوں میں رخصت کے مسائل سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں دروست ہیں حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ کسرت سے روزہ رکھنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو نہ رکھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سول میں روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لئے نکلیں ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا نہ روزہ دار نے بے روزہ پر اتراز کیا نہ بے روزہ ناردار نے روزہ دار پر اتراز کیا اسے مسلم نے روایت کیا تو دونوں چوائز ہیں اپنی اپنی صحت اور سفر دونوں چیزیں سامنے دیکھتے ہیں کچھ لوگ سفر میں روزہ میں ایزی فیل کرتے ہیں اور کچھ لوگ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے وومٹنگ کی بھی کیفیت ہوتی ہے یا ان کو راستے میں طلب ہوتی ہے کھانے کی بھی تو اپنی اپنی صحت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چوائز دی ہے حیث اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے حیث یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزہ کی قضاء ادا کرنی ہوگی اس کا فدیہ نہیں ہوتا بعد میں صحت مند ہونے کے بعد روزہ پرکھنے ہوتے ہیں دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں صرف قضاء ہوگی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حیظہ ہوتی ہے تو نماز تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا تو ان دونوں چیزوں کی چوائز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اس میں تو آپ رکھ سکتے ہی نہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے حضرت انس بن مالک عابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رکھ سکتی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رکھ سکتی ہے اسے احمد ابودعود نسائی ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا نصف نماز سے مراد ہے نمازِ قصر حضرت عبالزانہ زاناد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مسنون اور شریع اقام بعض اوقات رائے کے بارکس ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں پر ان اقام کی پیروی کرنا لازمی ہے انہی اقام میں سے یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضاء تو دے گی لیکن نماز کی قضاء نہیں دے گی اسے بخاری نے روایت کیا سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے اس کی صرف قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے راتے سے نکلے جب مقام قدیر پر پوچھے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا بڑاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے حضرت ابن عباس عزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضاء نہیں اس ادارے کو اتنی اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ دو وقت کا کھانا کتنا جتنی کیونکہ وہ خود کھاتا ہے ایسا نہیں کہ خود تو بہت لیوی شمارہ ہو اور جب ہم کسی مسکین کو دینے لگے تو واجبی سا اور اس کی صرف بیسک نیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں اگر آپ خود بھی سفید پوش ہیں یا غریب خربہ میں شمار ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات آپ اپنی استطاعت دیکھ کے ہی کریں گے لیکن اسی لئے اللہ نے دو وقت کے مسکین کے کھانے کو کہا گیا چیزیں نہیں بتائیں ابتداد نہیں بتایا گن کے نہیں بتایا آپ کے پاس اس کی بہت چوائز ہے آپ جتنا اس کو بڑھا سکیں اپنی استطاعت کے مطابق اتنا ہی پسندیدہ ہے ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے مثلا بیماری سفر بڑاپا جہاد عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو اسے توڑ دینا چاہیے اس صورت میں صرف قضاء ہوگی یعنی نیت کرنے کے اللہ تعالی ہم رکھ رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ بیماری نے زیادہ پرشان کیا سفر میں مشکل ہوئی جیسے بڑا انسان ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر میں نہ نبھا سکوں تو یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر نہ نبھا سکے تو ہم اسے توڑ دیں گے اس کا فدیہ نہیں ہے بعد میں اس کی صرف قضاء ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے سفر لوگوں کا حجوم دیکھا لوگوں کے ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے عرض کے روزہ دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دورانے سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا میں بارہا کہتی ہوں کہ ان مختصر مسائل کو سامنے رکھ کے آپ کو آسانی جو نظر آئے وہ ضرور آپ لیں لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی لہدہ سے مسئلہ ہے تو پھر آپ اپنے قریبی جو بھی عالم ہیں یا جن سے بھی آپ سیکھتے ہیں ان سے مزید جان سکتے ہیں اور جاننے کے بعد یہ کہنا کہ انہوں نے تو یہ بتایا تھا ہم نے تو فلان جگہ یہ پڑھا ہے اس سے باہر نکلیں دین میں بہت زیادہ رخصتیں ہیں دین میں بہت زیادہ چوائز ہیں بہت زیادہ رائے ہیں ہر ایک کی صحت بیماری حالات کو دیکھ کر فتوے دیے جاتے ہیں اس لئے ایک کو دوسرے پہ کہنا صحیح اور دوسرے کو کہنا غلط ہے اس سے آپ باہر نکلیں حدیث کا علم حاصل کریں تو آپ جانیں گے کہ اللہ نے کتنی زیادہ اسلام میں آسانیہ پیدا کی ہیں تو آپ میں یاد رکھئے گا وآخرو دوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو